نمشکار میں ہوں موہد کمل شریمالی آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل میں اور آج کا راشی فل یعنی کی گیارہ نومبر کے اس وشیش اپیسوٹ میں ساتھ ہی آپ سب کو بدھائی اور شب کامنے دینا چاہوں گا جن کا آج جنم دیوست ہے میریج انورسری ہے یا کوئی وشیش یادگردن ہے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے آج کی پنچانک سے تارکھ گیارہ نومبر دوہزار تیئی سے اور دن شنیوار کا ہے آج کی وشیش شپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں دپاولی لکشمی پوجن کا شب مہرت کب سے ہے اور آپ کب پوجا کر سکتے ہیں سمبت دوہزار اسی کا کارتک کرشنپک چل رہا ہے تریو دشی تیتی رہے گی ایک بچ کے اٹھاون منٹ تک دو پہر کے جس کے بعد میں چتر دشی تیتی آرمب ہوگی چترانکشتر رہے گا تو چندرمہ کنیا راشی میں ایک بچ کے دو منٹ تک رہیں گے جس کے پاس شات تلہ راشی میں پرویش کرنے والے ہیں رہو کال کا سمیں صبح کے نو بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے تک ہے اور شب چوگھڑیا مہرت دو پہر میں دو بچ کے ستائیس منٹ سے پانچ بچ کے ستائیس منٹ تک آپ کو ملنے والا ہے دکشن دشا میں یاترہ کرنا شب ثابت ہوگا تو پورو دشا میں یاترہ کرنے پر آج کے دن پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپائے کے طور پہ اڑد کا اپیوگ آج کے دن یاترہ سے پہلے اوشیہ کریں پھر بات آتی ہے سوریہ ادھے کالین کنڈلی میں شب گرہی یوگوں کی تو آشرے یوگ شش یوگ سنفہ یوگ ورشت یوگ اُبہیچر یوگ نیچ بھنگ راجی یوگ کیندر ترکون راجی یوگ اور شنکھ یوگ کا آپ کو ساتھ ملنے والا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دس نومبر کو دھنتیرس سے شروعات ہوئی اور دپاولی تک لگاتار آپ کے لئے کبچ کا نرمان کیا جا رہا ہے آپ کی سمسیاؤں کے لئے آپ کی کامنا پورتی کے لئے الگ الگ کبچ کا نرمان کیا جاتا ہے سکرین پہ جو آپ یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں ان پہ سمپرک کر کے آپ جانکاری پرابت کر سکتے ہیں کہ آپ کی سمسیاؤں کے لئے آپ کی منکامنا پورتی کے لئے آپ کو کیا کبچ دھارن کرنا زیادہ شب رہے گا میرے ٹیم میمبرز تو آپ کی ساہیتہ کریں گی جو کریں گی پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوائم میں آپ کی کنگلی دیکھ کر کے آپ کو بتاؤں کہ کون سا کبچ آپ کو دھارن کرنا شب ثابت ہوگا آپ کو آپ کی پریشانیوں سے رہت دے گا تو صرف اس نمبر پہ کال کر کے کہنا ہے کہ موہت شریمالی دوارہ کیا کبچ دھارن کریں وہ مجھے پتا کر کے بتا دیجئے تو میں سوائم لکھ کر کے آپ تک اس میسیج کو بجواؤں گا ورطمان سمیہ کو دیکھتے ہوئے کچھ کبچ کی جانکاری آپ کو پہلے یہاں پر دے رہا ہوں اکثر عمر ہو جاتی ہے پر ہم کیریئر کی طرف زیادہ فوکسٹ رہتے ہیں کیریئر میں ایک سٹیج پہ آنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ اب لائف پارٹنے کی ضرورت ہے اور لائف پارٹنے اس سمجھ میں ملتا نہیں ہے یہاں پر کیریئر کے اندر بھی ساتسفیکشن ختم ہو رہا ہے اور پرسنل لائف ہے ہی نہیں تو کیا کریں ویوہ سمبندت سمسیاؤں کے لئے شیفگوری کبح دھارن کرنا اتی شب ثابت ہوتا ہے تو وہیں دامپتی جیون میں اگر پریشانیاں زیادہ ہیں کلکلیش زیادہ رہتا ہے تب بھی شیفگوری کبح دھارن کرنا آپ کو آپ کی دامپتی جیون میں خوشی کا انباب ضرور دے سکتا ہے بات ہو بچوں کی تو بچے آج کے سمجھ میں پڑھائی کو چھوڑ کر کہ باقی ہر چیز میں بہت زیادہ فوکسڈ ہیں چاہے آپ بھارت میں دیکھیں انسٹگرام پہ ریلز بنانا چاہتے ہیں انفلوینسر بننا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ آکے گیمنگ کر کے کچھ کمانا چاہتے ہیں پر انہیں شاید یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سمجھ اس میں بہت لگتا ہے ایکسپرٹیز لگتی ہے پیسہ لگتا ہے دور سے دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ دور کے ڈھول سوہانے ہیں وہی چیز ہے بچوں کو آج کے سمجھ میں پڑھائی کے علاوہ ہر چیز میں انٹرسٹ ہے اور یہاں پر پڑھائی پر فوکس نہ کرنے سے آگے کے جیون میں پریشانیاں کچھ زیادہ گمبیر ہو سکتی ہیں تو وہی مادہ پتہ چنتت اس بات کو لے کے زیادہ رہتے ہیں کہ بچہ اگر پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو کر کیا رہا ہے موبائل پہ گیمز کھلتا ہے ٹی وی زیادہ دیکھتا ہے گلت سنگتی کے اندر پڑھا ہوا ہے گلت لوگوں کے ساتھ میں اس کا اٹھنا بیٹنا ہے آچرن خراب ہو رہا ہے سنسکار جو سکھائے گئے ان سبھی کا اولنگن کر کے آگے بڑھ رہا ہے کیا کیا جا سکتا ہے سنطان کو سرسوتی کبح پہنانا اتی شب فلدائی سے دھو سکتا ہے پر اگر بچے بڑے ہیں تو انہیں اشتھ ونائک کبح پہنا کر کے پرباب آپ دیکھ سکتے ہیں بات ہو آنترک شکتیوں کی بات ہو کنڈلینی شکتی کی تو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یوگ کے دوارا سادھنا کے دوارا سادک جو ہے الوکک شکتیاں پرابت کر لیتا ہے ایسی شکتیاں جنہیں آم انسان دیکھ کر کے کہے کہ یہ کوئی افترت پرش ہے کوئی مہامانو ہے مہا پرش ہے صد کہہ کر کے پوجھنے لگ سکتے ہیں یہ شکتی کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے کنڈلینی شکتی اور کنڈلینی جگانے پر ہی یہ سب ہی شکتیاں آپ کو اپلپد ہوتی ہیں اور کنڈلینی جاگرن میں کنڈلینی شکتی کوچ سب سے بڑا سہائک صد ہوتا ہے پھر بات ہو لکشمی کی کیونکہ دپاولی آ رہی ہے تو لکشمی کو جب بھی سمپونتہ سے اپنے جیون میں سماہت کرنے کی بات ہوتی ہے تب بات آتی ہے اشتھ لکشمی کی لکشمی کے آنٹھ روپوں کی یعنی کی دھن یش آیو واہن ستھر گرہ سنتان اور بھون لکشمی دپاولی کے افسر پر اشتھ لکشمی کوچ نرمان کرانا اور سویم پہننا اتی شب فلدائی صد ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ کوچ ہے جو زندگی میں سنگھرش سے سفلتا کی اور لے جاتا ہے انسان محنت بہت کرتا ہے پر ہمیشہ ایک ہی شکایت کرتا ہے ٹکتے نہیں ہیں پیسے کیونکہ پیسے جیسے جیسے کماتے ہیں ایسپیریشن بڑھتا ہے اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور آگے کی چیزوں کو دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ میری پاکٹ یہ الاؤ نہیں کرتی اشتھ لکشمی کوچ اسی میں سہائق صد ہوتا ہے کہ جو سپنے دیکھتا ہے اس سپنے کو ساکار کرنے کی شمتہ قابلیت اور شکتی تینوں دیتا ہے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ بیتا ہوا کل بدلہ نہیں جا سکتا ہے لیکن آنے والا کل سکس ہاؤ سے سیونتھ ہاؤز میں چندرمہ ٹرانزٹ کریں گے جنمتارہ کا ساتھ اشتھ لکھر میں ٹھڑی ون ڈاٹس یہ سیچویشن اوورال جو آپ کے لئے بنایا رکھے گا وہ ہے سیونٹی فائیف پرسن پاوسٹیویڈی کی اب یہاں پہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ سوائے ایک بجے کے آس پاس میں دوپہر میں سیونتھ ہاؤز میں چندرمہ ٹرانزٹ کریں گے ایسے میں چاہے ہم دھن پرابتی کی بات کہیں وہ اس سمیں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیم او فیم کی پرابتی ہوگی گھر پریوار کا ساتھ سمرتھن اس سمیں میں آپ کو شاندار طریقے سے ملے گا تو وہیں اپنے گھر میں واپسی جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ اگر شہر سے باہر رہتے ہیں دور رہتے ہیں دوسرے دیش میں رہتے ہیں تو اس سمیں میں گھر واپسی بھی ہو سکتی ہے کچھ سمیں کے لئے ہی تو اوورال گھر کا انوائنمنٹ بہت زیادہ پوزٹیو رہے گا خاص طور پر مہلائیں اس سمیں میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں کہ شاندار شاپنگ ہو اپنے من کی اچھائیں پوری ہو تو ینگ سترز بھی اس سمیں میں گھر پریوار کو لے کر کے اپنے فیملی انوائنمنٹ کو لے کر کے بہت زیادہ پوزٹیو نظر آنے والے ہیں چاہے دوستوں کی سنگتی کی بات کہوں تو وہ بھی صدرنے والی ہے تو اس سمیں میں جو بھی آپ کام کریں گے اس میں سفلتہ آپ کو اوشیہ ملے گی شبرنگ آپ کے لئے رہے گا کریم کلر شبرنگ رہے گا نمبر سیون اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی تو فیفت ہاؤس سے سکس ہاؤس میں چندرمہ ٹرانزٹ کرنا یہ ریکاوری شروع کروا دے گا ودہ تارہ کا ساتھ اور اشتھک ورگ میں ٹوینٹی ٹری ڈوٹس اوورال سیچویشن دوپیر کے سوائے ایک بجے کے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے سیونٹی پرسنٹ پوسٹیو ہو جائے گی اب اس پوسٹیویٹی کے ساتھ میں جہاں پر پریشانیاں تھی ان پریشانیوں سے آپ آگے بڑھنے والے ہیں بزنسمن بھی جہاں پر شکایت کر رہے تھے کہ کمائی نہیں ہو پاری اچانک سے کلائنٹس کا آپ کے یہاں پر پہنچ جانا کسٹمرز کی بھیڑ لگ جانا وہ اس سمیہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے شاندار کمائی کے یوگ تو بنی رہے ہیں گھر پریوار کی اچھاؤں کو بھی پونڈ کرنے کے لئے اس سمیہ میں آپ بڑے ہی جوشور سے آگے بڑھنے والے ہیں گرہنی اس سمیہ میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اگر کوئی من مطافتہ کسی کی ساتھ میں کچھ بحث ہو گئی تھی اس سمیہ میں ساتھ بیٹھ کر کے سبھی گلے شکوے مٹ جائیں گے ینگسٹرز بھی گھر پریوار کی ہر اچھا کو ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے وہاں پر پہنچ کر کے گھر پریوار کی سکھ سو ودھائیں اس سمیہ میں بڑھانے والے ہیں یہ کہوں جو گھر میں ٹینشن ہے اسٹریس ہے اس کو آپ اس سمیہ میں اپنے مزاک سے اپنی باتوں سے ضرور کم کر دیں گے یہ کہوں کی بوم جو بن رہا تھا اس کو ڈیفیوز کر دیں گے یہ سیچویشن بہت پوزٹیف بن رہی ہے یہاں پہ براؤن کلر کا استعمال کھاکی کلر کا استعمال کرنا آپ کے لئے بہت شب ثابت ہوگا شب انک رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں میتھن راشی کی تو فورت سے ففت ہاؤز میں چندرمہ ٹرانزٹ کرے گا پر پرتیاری تارہ کا ساتھ ہے اشتھک ورگ میں ٹوئنٹی ٹو ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے فورٹی سے فورٹی فائف پرسن سپورٹ کی رہے گی پر اس کے ساتھ میں صرف اور سیف یہ چیز رہے گی کہ دماغی سیچویشن جو ہے سٹریس ہے وہ ہم اپنے آپ پر حاوی ہونے دے رہے ہیں پر اس کے آلہ بچائے ہم گھر پریبار کی بات کہیں موڑ کی بات کہیں گھر میں تو یہ سبھی چیزیں نومل رہنے والی ہے جیسے ہم گرہ لکشمی کہتے ہیں جو گھر کی لکشمی ہے اپنی اردھانگ نہیں ہو گئی تو وہ بھی اس سمعے میں آپ کے من مطابق چلتے ہوئے آپ کی کافی پرابلمز کو اس سمعے میں سلجھا سکتی ہے یاد پھر یہ کہیں کہ ہمیں مین پاور کی ضرورت تھی کہیں دکان پر شوروم میں ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے نظر آنے والی ہیں تو آپ کی اوور ایکٹیونس جو ہے اس سے کافی چیزیں لائن پر آتی نظر آنے والی ہیں ینگ سلز بھی اس سمعے میں دیکھیں گے کہ ایکسٹرا پاکٹ منی کے لئے اگر کام کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں تو اس سے دھن کی پرابتی بھی ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں کہ لکشمی آگمن جو ہے ماتا پتا کے لئے تو ہوئی رہا ہے آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو کچھ گلت بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ چیز میرے ساتھ میں گلت ہو سکتی ہے اور اس چیز کی بہت اچھے سے آپ کو اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے شبرنگ ایس میں رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شبنگ رہے گا نمبر سکس اب بات کرتے ہیں کرک راشی کی تھرڈ ہاؤس سے فورت ہاؤس میں چندرمہ ٹرانزٹ ہونا ادھے مطرہ تارہ کا ساتھ اور اشتھک برگ میں ٹھری سکس ڈاٹ ہونا صبح کی سچویشن کو ہنڈرڈ پرسن نہیں بلکہ ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ پرسن پوسٹیو بنا رہے ہیں پر سوا ایک وجہ کے بعد میں فورت ہاؤس کا چندرمہ ہے اور وہاں پر جا کر پریشانی یہ دیکھنے کو ملے گی کہ پتاجی کے ساتھ میں کہیں نہ کہیں پریشانیاں تھوڑی بڑھ سکتی ہیں من مطاف کہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے تنک مزازی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ خود کے اندر ہر چیز کو لے کر کے ورود زیادہ نظر آ رہا ہے پر ویاپاری ورک کو پیسوں کو لے کے اس سمعے میں چندہ نہیں کرنی ہے آپ کی کمائی شاندار طریقے سے ہو رہی ہے کوئی بہت بڑا کوئی اسکلیشن آ جاتا ہے اپنی شاپ میں یا پھر شو روم میں تو اپنے کلائنٹ کو اپنے تک پہنچنے کا آپ اس سمعے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چانس دیجئے گا باقی اپنے فیاملی میمبرز ہیں اپنے سٹاف ہیں ان کو فرنٹ لائن میں کھڑا کر کے محنت کرنے پر موٹیویٹ کیجئے کہ جتنا زیادہ کرو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے یہ اس طرح میں میں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے خود کے لیے کیونکہ ہم کہیں گے کہ ایریٹیٹنگ فیکٹر زیادہ ہے ہر چیز میں میں صحیح ہوں میری ناک ہے ناک کا سوال ہے ان چیزوں کو لے کر تھوڑی پریشانی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہی کہوں گا کہ خود کو پیچھے رکھ لو دوسروں کو موٹیویٹ کرو دوسروں کو آگے کرو پر پتا جی کے ساتھ میں اگر من موٹاو ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کے وہ کچھ کہتے ہیں آپ ان کو کریکٹ کرتے ہو تو آج کے دن وہ جو کہہ رہے ہوں انہیں مان لیجے کریکٹ ایکشن میں کر لیجے کا زیادہ بہتر رہے گا کہ میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ نے جو بتائی تھی وہ کی نہیں ہو پائے تو اس سے یہ چیز کر کے کام چلا لیا وہ چیز سامنے والے بھی ساڈسفائٹ رہیں گے تو آپ بھی اپنے من کی کرنے سے خوش رہیں گے اس بات کا دھیان رکھیں مہیلا ورک خاص طور پر آج کے دن کہوں گا کوکنگ کرتے سمیں تھوڑا دھیان زیادہ دیجئے گا دھان بٹک رہا ہے یا پھر بار بار کہیں پہ آپ سوچ زیادہ رہے ہیں اس کارن سے چوٹ کہیں وہ لگ سکتی ہے جس کے کارن پریشانی تھوڑی بڑھ جائے گی نائے دن پر یہاں پر شب رنگ جو ہے وہ رہے گا آپ کے لیے بلو کلر شب انک رہے گا نمبر سیکس آئیے اب بات کرتے ہیں سنگ راشی کی سنگ راشی کے لیے سیکنڈ ہاؤس سے تھرڈ ہاؤس میں چندرمہ ٹرانسٹ کریں گے مطر تارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں 35 ڈاؤچ سے اوورال سیچویشن 100% پوسٹیو رہے گی شاندار سفلتاؤں کے ساتھ میں ساتسفیکشن کی پرابتی تو وہی گرہنیاں جو ہیں اس سمیں میں اپنی من پسند وستوں کی خردداری کرتی نظر آسکتی ہیں ویاپاری ورگ اور نوکری پیشا لوگ اس سمیں میں شاندار ترقی کے ساتھ میں آگے بڑھیں گے تو نویو بھگ بھی اس سمیں میں اپنے من پسند چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں یہاں پہ شاندار خردداری کے ساتھ میں گھر کا واتاورن بھی بڑا پوسٹیو دیکھنے کو ملے گا گھر پریوار کا ساتھ اور سمرتن اس سمیں میں آج کے دن کو چارچاند لگانے والا ہے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے بلو کلر شبرنگ رہے گا نمبر پانچ اب بات کرتے ہیں کنیا راشی کی تو آپ کے لئے فرسٹ ہاؤس اور سیکنڈ ہاؤس میں چندرمہ ٹرانزٹ کریں گے پرتیاری تارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں تھٹی دوٹس ہیں اوورال سیچویشن صبح کے سمیں میں آپ کے لئے ایٹی پرسنٹ پوسٹیو تھی کرنے کے لئے آگے باڈی جو ہے وہ سانتھ نباتی نظر نہیں آنے والی ہے یہاں پر خاص طور پر ویاپاری ورگ ہے یا جو جوب کرتے ہیں آپ کو اپنی سیحت کا اس سمیں میں خاص طور پر دھیان دینا ہے کھانا نہیں کھا رہے ہیں جس کے قارن شگر جو ہے وہ آپ کا ڈراؤپ ہو سکتا ہے بلڈ پریشے کی پریشانی ہے تو آپ کے لئے بڑی پریشانی سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں کمائی کو لے کے پریشانی پھر بھی نہیں کہیں گا یہاں پہ یہ کہوں گا کہ محنت جو ہے وہ آج کے دن بہت زیادہ لگ رہی ہے فیزیکل لیبر والا کام اس سمیں میں زیادہ آپ کرتے نظر آ سکتے ہیں پر گرہنی جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو لے کے پریشان ہوتی بھی نظر آنے والی ہیں کہ محنت بہت زیادہ لگ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں گھر کی صاف صفائی ساتھ سججہ کا سامان یہ سب کے اندر بہت زیادہ پریشان ہوتے نظر آسکتے ہیں ینگ سٹرز بھی اس سمیں میں ہیلتھ کو لے کے خاص طور پر تھوڑا دھیان دیجئے کہ فٹا کے فوڑتے ہوئے یا پھر کہیں باہر گھومتے ہوئے بائک پر آپ کو چوٹنا لگ جائے شبرنگ رہے گا آپ کے لئے براؤن کلے شبرنگ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں تلہ راشی کی تو آپ کے لئے اس سمیں میں ٹویلتھ ہاؤس سے فرسٹ ہاؤس میں چندرمہ ٹرانزٹ کرے گا وددارہ کا ساتھ اور اشتھک برگ میں ٹوینڈی تھری ڈاٹس ہیں اوورال سیچویشن سیونڈی پرسنٹ پاسٹویڈی کے ساتھ میں آج قدر نہ بتائیں گے یہ سیکنڈ ہاف کی بات ہو رہی ہے فرسٹ ہاف تو ویسے بھی آپ کے لئے ٹویلتھ ہاؤس میں چندرمہ وددارہ کا ساتھ وہاں پہ ٹھڑی تھری پرسنٹ ہی آپ کو سپورٹ دینی کی سیچویشن بن رہی تھی پر ایسے میں سیکنڈ ہاف کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں اب اچانک سے اس کا آپ کو فل پرابط کریں یہاں پہ جو محنت آپ کی لگی ہے اس کا پیمنٹ آپ کو مل جائے گا یا پھر کہیں پہ اٹکا ہوا پیسہ ہے کسی سے پیسہ مانگتے ہیں پر نہیں مل رہا ہے تو آج کے دن کوشش کریں گے تو آپ کو آپ کا پیسہ چاہے کچھ پورشن ہی کیوں نہ ہو پر مل ضرور جائے گا ایسے سمیں میں کام کو لے کر تھوڑا زیادہ ایکٹیو رہیے گا لوگوں کا سمرتن اس سمیں میں بہت زیادہ آپ کو چاہیے ہوگا ینگ سلز بھی اس سمیں میں یہی دیکھیں گے کہ محنت زیادہ لگ رہی ہے پر محنت کا جو پرنام ہے وہ بھی خوبصورت ملنے والا ہے اس چیز کو لے کے چنتت بلکل بھی نہ ہو کیونکہ پرنام جو ہے وہ آپ کی پوری محنت کو اس سمیں میں جسٹیفائی کرتا ہوا نظر آنے والا ہے شب رنگ رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شب انک رہے گا نمبر ون اب بات کرتے ہیں ورشک راشی کی تو آپ کے لئے 11th house سے 12th house میں چندرما ٹرانزٹ کرے گا جنمتارہ کا ساتھ اشتھک ورگ میں 32 dots اوورال سچویشن آپ کے لئے جو اس سمیں پہ بن جائے گی فرسٹ ہاف کے اندر تو آپ کے لئے 80% پوزٹیفتی پر سیکنڈ ہاف کے اندر یہاں پر صرف ورشک 33% سپورٹ دیکھنے کو ملے گا پر یہاں پر دھارمکتہ کی طرف رجان زیادہ بڑے گا کہیں نہ کہیں جسے کہتے ہیں کہ ایشور کا ہاتھ ہے وہی چیز اس سمیں میں آپ کو محسوس ہونے والی ہے کہ لکھ جو ہے وہ فیکٹر سٹرانگ ورہ 12 تھا اس کا چندرمہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ لکھ فیکٹر اس سمیں میں چمک جائے گا تو وہی محنت اگریشن اس کے اندر دیکھنے سے ملے گا اور اس اگریشن سے فائدہ ملے گا جو آپ کا سٹاف ہے جو بات نہیں مان رہا یا پھر کام کے اندر ڈھیلائی دکھا رہے ہیں تو ان کے اوپر اس سمیں میں لگا مکسنی پڑے گی تب ہی جا کر کہ کام صحیح سپیڈ میں اور صحیح طریقے سے ہوتا نظر آنے والا ہے ایسے سمیں میں ایک اور چیز کہتا ہوں اگر نوکری پیشہ انسان ہے اس سمیں میں تو اپنے سب آرڈنٹس جو ہیں پوری محنت کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں ان کو ٹریٹ ضرور دیجئے گا تاکہ اس سے آپ کے کام پر پرباہ بنا پڑے کیونکہ کل تو رویوار ہے پر سومبار کے دن نئی شروعات کے ساتھ میں آپ کا سٹاف آپ کے لیے واپس سے نئے ید کے لیے تیار رہے ایسے سمیں میں جو بھی لیکویڈ آئیٹمز کا کام کرتے ہیں پوفیومز کا کام کرتے ہیں ان کے لیے آج کے دن شاندار بیٹنے والا ہے تو ایسے سمیں میں کہہ دوں یہاں پہ جو ینگسترز ہیں خاص طور پر بائک چلاتے ہیں سائیکل چلاتے ہیں فٹا کے فوڑنے والے ہیں تو تھوڑا دھیان سے اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا کریٹیوٹی ایکسٹرا انویٹیو ہو کر فٹا کے فوڑنے کی کوشش مت کیجے رسک بہت زیادہ چوٹ لگنے آج کے دن شوبرنگ رہے گا آپ کے لئے پنک کلر شب انک رہے گا نمبر تھری اب بات کرتے ہیں دھنور آشی کی آپ کی لئے 10th سے 11th ہاؤز میں چندرمہ ٹرانسٹ کریں گے سمپت تارہ کا ساتھ اشتھ ٹھیک ورگ میں 23 ڈاؤٹس ہیں جس کے کارن سفلتہ کی پرابتی ہوگی تو کمائی بھی شاندار دیکھنے کو ملنے والی ہیں یہاں پہ دھارمکتہ کی طرف بھی رجحان زیادہ بڑے گا تو گھر پریوار کے ساتھ میں اس سمئے میں کہیں نہ کہیں کسی بڑی چرچہ کو آپ یہاں ڈائریکشن دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ایسے سمئے میں جو گرہنی ہے وہ خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ اپنے گھر پریوار کے سکھ سو ویدھاؤں کو بڑھانے کے لئے کوئی نہ انتظام کرتی نظر آ سکتے پھر وہ چاہے کھانے پینے کے اندر کوئی اچھی چیز ہو تو اس کی تیاریاں کرتے ہوئے گھر کی ساتھ سججا کے لئے تیاری کرتے ہوئے یا پھر لکشمی پوجن کے لئے یہاں پہ گھر کو اچھے سے تیار کرنے کے لئے آپ اس سمئے میں چار چاند اپنے گھر پریوار کی خوشیوں پر لگانے والی ہیں شب رہے گا شب رہے گا نمبر فو مکر راشی تیر کے سمان آگے بڑھنے کا سمیں آ چکا ہے شاند کمائی کے ساتھ میں پیسہ برستا ہوا نظر آ سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ میں سنبھال نہیں پاؤں اتنے لوگ میرے سامنے آجائیں کلائنٹ سی کلائنٹ ہیں ہر کسی کو خردداری کرنی ہے مان شاندار لاب کمانے کا موقع ملنے والا ہے خاص طور پر ایسے سامنے میں اگر انویسمنٹ سامنے آ جائیں کوئی بہت بڑا انویسمنٹ کرنے کی اپورچنیٹی آپ کے سامنے ہیں کوئی گولڈ کو لے کر آپ کے سامنے انویسمنٹ آئے تو اس میں انویسٹ ضرور کیجئے گا شاندار اپورچنیٹیز وہاں پہ بن سکتی ہیں شبرنگ رہے گا آپ کے لئے ریڈ کلر شبرنگ رہے گا نمبر ایٹ اب بات کرتے ہیں کمبراشی کی تو آپ کے لئے ایٹھ سے نائن تھا اس میں چندرما جائے گا شیم تارہ کا ساتھ اشتھک برگ میں 30 dots ہیں overall situation اس سمیں میں آپ کے لئے بن جائے گی 75% support کی ایسے میں صرف دو چیزوں سے سافدھان رہنا ہے ایک چوٹل ہونے سے چاہے وہ فٹاکوں کی بجے سے ہو یا پھر ہم گاڑی چلا رہے ہیں پاس میں کوئی فٹاک فوڑ اس سے سافدھان رہنا ہے ایکسیڈن سے سافدھان رہنا ہے پر اس کے علاوہ پیسوں کی بات گرہ لکشمی کی سنتان تو یہاں پہ پریشانیاں دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے خاص طور پہ آپ کو یہ بتا دوں ہیلتھ ریلیٹڈ پر نہیں ہے پر گاڑی چلاتے سمیں اور کہیں اگنی سے اس سمیں میں پریشانی سپورٹ والا کر دیں پر ایسے میں چھوٹی چھوٹی یاترہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کمائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اپنا پیسہ کہیں پہ اٹکا ہوا ہے اس کو نکال چاہتے ہیں تو اس سمیں میں کوشش کر لیجئے کچھ نہ کچھ تو آپ ہاتھ میں لے کر زرور آئیں گے کھالی ہاتھ والی سیچویشن نہیں رہنے والی ایسے سمیں میں ایک خاص طور پہ اپنے گھر میں جو کام کر ہیں ان کے لیے شاندار سمیں میں اپوچنیری بن رہی ہیں اب براؤن کا استعمال کرنا شب ثابت ہوگا تو شب انک رہے گا نمبر نائن یہ تو ہوئی بات آج کے راشی فلقی اب بات کرتے ہیں وشش شپائی کی دپاولی شب مہورت کیا ہے دپاولی رواز ہے یہ صد ہے پردوش کال میں آپ کو اس سواتی نقشد اور چندرمہ تلاراشی میں رہے گا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دپاولی کے دن شروعات آپ کو کیسے کرنی چاہیے ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے پوجن کرنے سے بھی پہلے آپ کو بتا دوں کہ بارہ تاریخ کو یعنی بارہ نومبر کو آپ دپاولی منائیں گے دپاولی لکشمی پوجن جو ہے وہ اس دن کریں گے کیونکہ چھوٹی دپاولی اور بڑی دپاولی دونوں ہی ایک ساتھ میں آرہی ہے اور یہ لگ بھگ 500 سالوں بعد ہو رہا ہے ایسے میں شروعات اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں تو وہیں نہا کر کے اپنے مین گیٹ پر یعنی کی جو آپ کا مکھی دوار ہے چوکھٹ ہے اس پر کم کم سے سواستک کا چن بنانا ہے چاول کی ایک دھیری پر ایک سپاری مولی باندھ دینا ہے اور اس کے ساتھ میں اس دھیری پر تیل کا دیپک اپنے مندر میں آپ کو ضرور پرجولت کرنا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو تیل کا دیپک پرجولت کرنے ہے اس میں لانگ ڈال کر کے اگر ہنوان جی کی آرتی اتار کے اس کو بعد میں رکھیں تو ایسا کرنے سے گھر کی سب ہی جو پریشانی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں دھنتیرس ہو یا دھپاولی ہو اس دن جھاڑو آپ کو ضرور لے کر آنا چاہیے کیونکہ دھنتیرس تو کل ہو چکی ہے اور آپ نے کل اگر لا دیا ہے تو بہت ہی گھر گھر میرے بڑے بزرگوں کا آشیرواد اور ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ بنا رہے جے شری رام ایوام جہن